ہاتھ میں باقا لیے اس یوبک کو غور سے دیکھیں یہ وہی یوبک ہے جس نے گورکپور مندر میں گھسنے کا پریاس کیا ہے یہ حاملہ صوبے کے مکھیا پر حاملے کی اور اشارہ کر رہا ہے آخر کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیا ہے اس کے پی جے کی ساجس آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے ہاتھ میں باقا لیے اس یوبک کو غور سے دیکھیں گا یہ وہی یوبک ہے جس نے گورکپور مندر میں گھسنے کا پریاس کیا ہے یہ حاملہ صوبے کے مکھیا پر حاملے کی اور اشارہ کر رہا ہے آخر کیا ہے اس کے پیچھے کا راز آپ کو بتاتے ہیں بتاتے کہ پورا معاملہ گورکپور سے ہے جہاں کے مکھیا مندری یوگی آدھتنات جس گورکنات پیٹ کے پیٹا دھیشور ہے اس مندر میں رویہ کی شام حاملے کی کوشش کی گئی ممبائی سے آئے ایک یوبک نے مندر میں جبرن گھسنے کا پریاس کیا سرکشا میں تینا پی ایسی کے جوانوں کو شک ہوا تو اسے روکا گیا یوبک نے گمچھے میں بانکہ لپیٹ رکھا تھا اس نے بانکہ انکال کا جوانوں پر حملہ کر دیا پہلے سے ہی پی ایسی کے دو جوان گھال ہوئے ہیں اور پیر میں گم بھی چھوٹی آئی ہیں گھال جوانوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے مندر کے کنچاری اور بھیر نے آروپی کو پکڑ کر خوب پیٹیا آروپی گوڑکپر کا رہنے والا ہے اس کا نام احمد مرتضہ باسی اور وہ کیمیکل انجینئر بتا جا رہا ہے حملے کے پیچھے احمد کی منشا کیا تھی اس کا پتہ لگایا جا رہا ہے پولیس شہر کے باسی نرسنگ ہوم میں آروپی کے پریوار سے پوچھ ساتھ کر رہی ہے دلہ سپتال میں بھرتی کر آئے گئے آروپی نے خود کا نام احمد مرتضہ باسی بتایا ہے اس نے یہ بھی بتا ہے کہ وہ گوڑکپر کے سویل لائنس کا ہی رہنے والا ہے جبکہ شروعاتی پوچھ ساتھ میں تو گوچھوار ہی بات سامنے آئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ شخص ممبئی سے آیا ہے پولیس نے پوچھ ساتھ کی تو آروپی نے بتایا کہ نوکری چھوٹنے سے پریشان تھا اور اسی کی وجہ سے سوچا کہ پولیس پر حملہ کروں گا تو وہ اسے گولی مار دے گی یہی وجہ ہے کہ پولیس پر اس نے حملہ کیا لیکن اس کا یہ بیان کسی کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا اس کے پیچھے بڑی سازش کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے آخر کیا ہے سازش کی وجہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں سازش سے جڑی کچھ اہم باتیں اس وجہ سے لگ رہی ہے سازش آروپی کا یہ کہنا کہ وہ چاہتا تھا کہ پولیس اسے گولی مار دے اگر یہ صحیح ہے تو وہ گورک نات مندر ہی کیوں گیا مندر کے ٹھیک سامنے ہی تھانا ہے وہ وہاں بھی جا سکتا تھا کیونکہ پولیس کرمی وہاں بھی تھے صرف پولیس سے مرنا ہی اس کی چاہت تھی تو ایک حملے کے بعد وہ شانت ہو جاتا اس نے سپاہیوں پر تابر توڑ کئی بار کیوں کیے پھر مندر پریسن میں جانے کے لیے پولیس کرمیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کیوں کی گھٹنا سلسے ملے باگ میں ایک اور باکہ ملا ایک باکہ حملہور کے ہاتھ میں تھا لاب ٹاپ پین رائی بھی ملی اور یہ غیر ارادتن کیسے ہو سکتا ہے اگر اسے پولیس کے ہاتھوں مرنا ہی تھا تو پکڑے جانے سے پہلے تاک بچنے کی کوشش کیوں کی موجودہ پولیس والوں نے ایک اور آر اوپت کے ہونے کی آشنگ کا جھتا ہے آخر وہ کون تھا بہرار سپاہیوں کے گمبھی چوچو کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں اسے دیکھ کر کسی کی بھی روح کا اب جائے ہاتھ پیر پیٹ پر کئی جگہاں گھاو کے گمبھی نشان پائے گئے گھاو کافی گہ رہے ہیں خبر ہے کہ سپاہیوں کا میجر آپریشن کا ارکھاؤں پر ٹاکے لگائے گئے ہیں گھاو سپاہی گوپال 2016 اور آنیل پاسوان 2019 بیچ کے ہیں بہرارال آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اس کے پیٹھے کی منشا کیا ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا سٹوری پر آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ کی ذریعہ ہمیں ضرور بتائیں موسیقی